لیکن اس سے پہلے ایک اہم خبر آپ کو بتا دیں تیز سنکرمن کے باوجود اومکرون سے گمبیر خطرہ نہیں ہے ابھی تک اومکرون سنکرمن کوئی مریض گمبیر نہیں ہے WHO نے بھی کہا ہے کہ نئے ویرینٹ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی راحت کی خبر ہے دکشن افریقہ میں 186 مریضوں میں سے سبھی میں معمولی لکشن ہی دیکھنے کو مل رہے ہیں کوئی بھی مریض گمبیر شرنی میں نہیں ہے نئے ویرینٹ سے دنیا کے کسی دیش میں موت کی خبر بھی نہیں ہے تو جیسا کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں ڈرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے لیکن ہم سب کو سابدھان رہنا ہے اور یہ سابدھانی اس وقت کس لیول پر بڑھتی جا رہی ہے یہ جاننے کے لیے سیدھے ہم جلدی سے رکھ کرتے ہیں ممبئی کا اکلیش تیواری وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اکلیش ممبئی ائرپورٹ پر کس طرح کی سترکتہ برتی جا رہی ہے اور خاص طور پر رسک پرون کنٹریز سے اگر کوئی یاتری ممبئی پہنچ رہے ہیں تو انہیں کن کن نیموں کا پالن کرنا ہو رہا ہے کس طرح سے ان کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے کیا ویوستہ ہے وہاں پر ممبئی ائرپورٹ پر بی ام سی نے الگ الگ اپنے ایکزٹ پوائنٹ پر جو سٹال لگائے ہیں وہاں پر رٹی پی سیار ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اگر کسی کو لکشن پائے جا رہے ہیں تو انہیں سیدھے سات دن کا کورنٹائن کمپلسری کیا گیا ہے اور ساتھویں دن اگر ان کی ریپورٹ نیگیٹیو آتی پھر بھی انہیں سات دن اپنے گھر میں کورنٹین ہونا ہوگا ایسا انہوں نے گائیڈ لائن بنایا ہے اس کے ساتھ ہی پہلے جو کینر سرکار اور راج سرکار کی گائیڈ لائن اکلیش آپ کے آڈیو میں آپ کے آڈیو میں تھوڑی سی پرابلم آ گئی ہے ہمارے ساتھ اس وقت تمام خاص مہمان موجود ہیں ڈاکٹر سمیر گپتہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میٹرو ہسپٹل سے ان کا تعلق ہے ڈاکٹر گپتہ ویکسین کی ایفکیسی کو لے کر تمام طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں کیا جانکاری اس وقت آپ ہمارے درشکوں کو دے سکتے ہیں کیونکہ WHO کا جو رخ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ویرینٹ کرونا کا کوئی بھی ویرینٹ ایسا نہیں ہوتا کہ جو شت پرتشت طریقے سے ویکسین کو نشپر بھاوی کر دے آپ سے لوکی دیکھیں یہ جو ہے یہ اومیکرون جو ہے جب سے یہ آیا ہے پوری دنیا میں ایک طرح سے واپس سے مایوسی سی چھا گئی ہے ہمیں لگا تھا دنیا واپس کام پر نورمل ہو رہی ہے اومیکرون میں جیسے کیا میرے باقی کو پانلیس نے بتایا کہ پچاس طرح کی موٹیشن ہیں جس میں سے 32 موٹیشن جو ہیں پائپ پروٹین پر ہیں اور اس کو اگر فردر دیکھیں گے تو جو ریسپٹر بائنڈنگ سیٹ ہوتی ہے جہاں پر انٹی باوڈی ایکٹ کرتی ہے جو ویکسین سے بنی ہوتی ہے تو اس پوزیشن پر 10 ٹوٹل موٹیشن آئی ہیں موٹیشن آر نورمل ویریشن ہوتی ہیں موٹیشن ایک نورمل چیز ہوتی ہے ہماری باڈی میں بھی موٹیشن ہوتی ہیں جب کوئی سیل ہزار باری ملتپلائی کرتا ہے تو ہر باری چھوٹی موٹی چینجز آ جاتی ہیں جو موٹیشن کہتی ہیں اگر آپ ویکسین کو دیکھیں گے جب ویکسین بڑی تھی تو ویکسین اوریجنل ویریشن ویریشن بڑی تھی جو ووہان میں پایا گیا تھا جانوری دوہزار بیس جی اس کے بات اس کے اگینس جب ویکسین کو تیسٹ کرا گیا تھا تو ہمیں 94-90% ایفکیسی پائی گئی تھی جو ایمرین ایسیم ایسیم اور ایبیسیم ایسیم 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 بیلکل اومیت کی جا سکتی ہے کہ اگلے دس دنوں میں اور جانکاریاں جو ہیں وہ اس نئے ویریانٹ کے بارے میں ہمارے سامنے ہوں گی تاکہ ہم اور زیادہ بہتر طریقے سے تیار ہو پائیں اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار